دیکھیں ہاتھی کے پاس سوند ہوتی ہے نا مچھر کے پاس بھی ہوتی ہوتی ہے نہیں ہوتی ساہر انکر واغن تو یہاں کے مچھروں میں بھی سوند ہوتی ہے ہاتھی کی ٹانگیں کتنی ہیں چار لیکن مچھر کے پاس کتنی ہیں چھرے ہیں کبھی مارنے کے بعد ہم نے قتل دو تو ان کے بہت کیے کبھی ہم نے ان کے اوپر تحقیق نہیں کی کبھی مٹی گول کے گننا کہ کتنی ٹانگیں ہیں بیچارے کی لیک پیس کتنے ہوتے ہیں اس میں چھے چھے ہوتے ہیں دو آگے ہوتے ہیں اور چار سائیڈوں میں ہوتے ہیں اور ہاتھی کے بعد تو چاری ہیں تو ماشاءاللہ یہ آگے بڑھڑا ہے اس سے اور پھر پلس پوائنٹ آپ دیکھیں کہ اس میں دو پر بھی اور ہاتھی میں ہیں دو پر وہاں پر بھی خطب ہیں دیکھیں آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے اس کے اندر کتنے کمالات پیدا فرما رکھے کوئی معمولی درجی کی چیز ہے چھے چھے کھانگیں دو لوگ پر اتنی عظیم و شان چیز اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ مچھری کی مثال پیش کر کے مچھری میں غور کرلو تو تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں آجائے جو اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں تو کمال کا اللہ نے اس کو پیدا فرما ہے اچھے یہ آ کر کے ماشاءاللہ سے خون نکالتا ہے ہمارا خون چوس کر اس کے خون چوسنے کا بھی طریقہ اور صریقہ بڑا نیالا ہے اس کے بارے میں علامہ نے تحریک فرمایا کہ جس جگہ پر یہ آ کر کے بیٹھتے ہیں ہی نہیں کہ کہیں بھی آؤ وہیں پہ کام شروع کر دیا تو پھر تو معاملہ مشکل ہو رہے ہیں اس کا انداز کیا ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر اللہ نے کچھ گھولز بنائیں سوراتیں جس سے باڈی کے آسیجن باہر آ رہی ہوتی ہے پسیحی کی شکل اس کے بارے میں یہ لیکھا ہے کہ یہ بیٹھنے کے بعد میں کہیں بھی اپنی سونڈ کو داخل نہیں کرتا بلکہ یہ ان ہونس کو تلاش کرتا ہے جس میں اس کی سونڈ آسانی سے چلی جائے انسان کو پتہ بھی کم چلے اور کام بھی پورا ہو جائے دیکھیں کس پتر ماہی راجمی اتنا بڑا انجینئر جو اتنے بڑے انسان کی باڈی میں وہ ہونس تلاش کر کے جیسے ہمارے ہم مصریوں کو اپنے مزدوروں کو دیکھا ہوگا وہ کیل جب ٹھوٹتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں پہ ایٹ ہے یہاں پہ نہیں لگی گی ایسی جگہ بکاؤں جہاں پر ایٹ نہ آ رہی ہو اس سے ہٹ کے لگے گی کیل کیونکہ کیل ایٹ کے اوپر خراب ہوگی اور یہ بھی اپنی کیل لگانے سے پہلے وہاں چیکھ کرتا ہے کہ میری محنت ضائع تو دی ہو جائے اس قدر ماہی رہی ہے تو مچھر کوئی معمولی چیز نہیں اپنی غزہ کتنے صریحے سے حاصل کر رہے ہیں اسی طرح اس کے بارے میں عجیب بات لکھی ہے کہ مچھوں کا معاملہ کتنے زہریلیں بھی ہوتے ہیں مچھے ہیں اور آج تو ساری بنیہ ان کو پہچان گئی ہے کتنے بڑے بڑے مرض ڈینگو ملیویا جو جانوں کے ہلاکت کا ذریعہ بنتے ہیں وہ یہی سے آتے ہیں ساری ہلاکتیں یہاں سے آ رہی ہیں عراق کے بادشاہوں کے بارے میں لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ عراق کے بادشاہ جب کسی کو سزا دیتے تھے تو وہ اس کو سزا دینے کے لیے باندھ کر کے قتل نہیں کراتے تھے جلالت کو نہیں دیتے تھے ایسی کوٹری میں ڈال دیتے تھے جہاں پہ مچھر بہت ہو تھے اور وہاں کے مچھر اتنے خطرناک تھے کہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر بھوکا رکھ کے ماریں تو زیادہ وقت میں مرتا تھا اور مچھروں کے درمیان لگ دے تو انسان جلدی مر جاتا ہے اب آپ اندازہ لگے ہیں کہ کتنے خطرناک یہ تو مطلب انسان کو رخصت کرنے کا ذریعہ بن جا ہے اور ختم کر دے رہے ہیں انسان کو بھی اور اس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے کہ مچھر کی کیا کیا مثال پیش کر دیا مچھر کی اتنا پاور کھلے یہ تو دیکھو کیا بریشانی ہے اس کی مثال پیش کر دے میں جو انسان کو بھی رخصت کر دے دنیا سے اسی طرح مچھر اللہ نے اس کے اندر کیسا کمال پیدا کرمایا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس میں اللہ نے مغز دیا نہ دماغ ہم سوچتے مچھر میں یہ سب اوپشن ہی نہیں ہے مچھر کے اندر بھی اللہ نے دماغ دیا اور مچھر کے دماغ کو ڈیوائیڈ کیا تین حصوں کے اندر کتنا بڑا تو اس کا دماغ ہوگا اور اس میں بھی تین حصے اور تین حصے ہونے کے بعد میں تین حصوں میں پہلا جو حصہ ہے اللہ نے اس کے اندر قوت رکھی ہے حافظے کی چیزوں کو یاد کرنا دوسرے حصے کے اندر اللہ نے سوچنے کی صلاحیت رکھی اور دیسرے حصے کے اندر اللہ نے یاد کرنے کی صلاحیت رکھی یعنی وقت کے اوپر کسی بات کو سوچ لینا اور یاد کر لینا ایک مائنڈ اور تین تین فنکشن اور کتنا بڑا دماغ اس کا اگر ہم مار کر کے اس کا دماغ تلاش کریں نا ملنے والا نہیں کوئی سوچے کے لاؤں مغز دیکھوں آج میں اس کا نکال کر کریں ہاتھ نہیں لگے گا لیکن جہاں کہیں بھی وہ جتنا سے بھی ہے اللہ نے اس میں بھی اپشن رکھیں تو آپ بتائیں کم معمولی مخلوق ہے یہ کہ اس کے اوپر اعتراض کر رہی ہے کافر کہ اللہ نے مچھر کی نسال کیوں پیش کر دی تو نے اتنی زبردست مخلوق اللہ کی خدرت کا نظارہ اس کے لئے اسی طرح اس کے ساتھ میں اللہ نے سارا نظام بنا اس کا باقائدہ پیٹ بھی ہے مو بھی ہے اور فضلات کو خارج کرنے کے لئے راستہ بھی ہے اسی طرح انتڑیاں اور ہڈیاں بھی ہیں بازاکتہ اس کے لئے کوئی چھے نس نہیں ہے وہاں پر کوئی پارٹ اب کتنی کتنا اس کا وجود ہیں اس میں مو بھی ہو گیا انتڑیاں بھی ہو گئیں ہڈیاں بھی ہو گئیں پیڑ بھی ہو گیا فضلات کو خارج کرنے کے لئے راستے بھی ہو گئے اور ساتھ ساتھ میں اتنی ساری ٹاگے اور پر کیسی کیسی اللہ نے قدرتے پیدا فرما دی اور سب سے بڑا خطرناگ اس کا وہ انجیکشن جس سے وہ ہمارا معاملہ خراب کرتا ہے کتنی پاورفل مخلوق ہے اگر آپ غور فرمائیں اسی طرح علامہ نے لیکھا ایک بہت دلچسپ بارمردوں کے لئے خاص طورز ہے اس کے بارے میں لیکھا ہے کہ یہ جو ہماری کاٹتے ہیں نا مچھر مچھر میں بھی تو مذکر اور مونس دونوں ہوتے ہیں نر اور ماغا میل اور فی میل دونوں ہوتے ہیں یہ کاٹنے والے جو ہوتے ہیں نا یہ فی میل ہوتے ہیں میل نہیں کاٹتے مرد یہ کاٹنے والے جو ہیں نا جو انسانوں کا خون چوزتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں فی میل ہیں یہ فی میل ہی چوزتے ہیں خون یہ مرد کہیں گے واقعی یہی ہوگی رہا ہے اچھا دیکھیں ان کی فی میل کذنی اقل مندر وہ بھی ہمارا چوزتی اپنے میل کا چوزتی یہ بڑا کرم ہے اس کا اپنے حزبینڈ کے ساتھ میں اس کا معاملہ کتنا اچھا ہے اس کا نہیں چوز رہے بلکہ انسانوں کا چوزتی جتنے بھی یہ کاتنے والے انسان کا خون چوزنے والے ہیں یہ سب موانس ہوتے ہیں مادہ ہوتے ہیں فی میل ہوتے ہیں میل کے لیے خالی یہ سبزیوں کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں ادھر ادھر کے پانی وغیرہ یہ کافی ہو جاتے ہیں ان کو خون کی ضرورت نہیں ہوگی یہ خون چوزنے فی میل آتے ہیں مچھر اب اس کے اندر بھی آپ اس کی کوئی موانس لحظ بنا دیں کیونکہ مچھر تو ویسے لحظ کے اعتبار سے تو مذکر ہے میل کا لحظ ہے بہرحال یہ اللہ نے ان کے اندر یہ کمال رکھا ہے یہ بھی عجیب و غریب بات ہے ان کے مخلوق کے اندر اسی طرح ان کے بارے میں نکھا ہے کہ ان کے یہاں جو مادہ ہیں مچھروں کے اندر جو مادہ ہیں نا فی میل وہ اپنی لائف میں تقریباً پانچ سو انڈے دے سکتی کتنے انڈے پانچ سو فائیو انڈے آپ سوچیں ذرا بڑے سے بڑا جانور نہیں دیتا اتنے سارے بڑے سے بڑا جانور یہ کاثر کایں کی مثال لے کرانا چاہتے تھے ہاتھی اور اوٹ کی وہ بھی اتنے نہیں دیتے ہوں گے جتنے ماشاءاللہ یہاں بردت ہو رہے ہیں پانچ سو انڈے ہیں گھٹے یہ حال ہے اللہ نے اتنی سی اب وہ کتنا سا ہے اور اس میں سے پانچ سو انڈے کہاں گو ہیں اور کیسے کیسے نظام چل رہا ہے یہ ہم سب کی عقل سے باہر ہے یہ تو ہم جب پڑھتے ہیں تب سبر میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کیسی پیدا کرمائی پانچ سو انڈے دینے کی صلاح لیا اسی طرح یہ جو ان کے پر ہیں جو سائلوں میں لگے رہتے ہیں اور بعد مرتبہ ہمیں ان کے میوزک کی آواز بھی آتی ہے وہ ان کے موں سے نہیں نکل رہا ہوتا ہے وہ ان کے پرو کی آواز ہوتی ہے اور ان کے پر کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ ایک سکنڈ کے اندر کم سے کم تین سو مرتبہ اپنے پرو کو حرکت دیتے ہیں کتنی مرتبہ تین سو مرتبہ پر سکنڈ حرکت رہیں گی اندازہ لگائیے کہ معاملہ کہاں تک پہنچ رہا جب ہی تو وہ آواز پیدا ہوتی ہے جو میوزک ہم کبھی کبھی سنتے ہیں کام کے آس پاس سے اڑتے ہیں جب ہی اور ٹیک کرتے ہیں تو وہ جو آ رہی ہوتی ہیں وہ پرو کی والیوں میں ہوتی ہوں گی اللہ نے اتنی زبرتہ صلاحیت دیئے دنیا کا کون سا پنکھا ہے کہ پرو کا مقابلہ کرے گا اعتراض کرتے ہیں کہ مچھر کی مثال دے دی ارے اس سے بڑی اور قوم سے مثال ہوگی دیکھو تو صحیح کتنی قدرت اللہ نے اس کے اندر چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے کیا اعتراض بنتا ہے اس کے ذکر کرنے میں اسی طرح علماء نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا کہ آنکھیں یہ جو ہمارے پاس میں ہے نا آئیز ہماری ہمارے پاس کتنی ہیں دو ہیں اونلی ٹو اور مچھر کے پاس میں یہ سائنٹسٹو سائنسدانوں کی تحقیق ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ لئے اٹھا کر کے ان کی تحقیق کے مطابق جب انہوں نے اس کی آنکھ کے اوپر زوم کیا اور حد درجہ زوم کیا تو وہ حیران دہ گئے کہ اللہ نے مچھر کے اندر صرف دو نہیں بلکہ سو آنکھیں پیدا کرمائی سو آنکھیں نے سب نے تسلیم کیا یہ سیس کو آپ سوچیں گا کہ کس قدر اللہ کی قدرت اس چھوٹی سی مخلوق کے اندر چھپی ہوئی جس کو کہا جا رہے کہ اللہ نے مچھر کی مثال دے سو آنکھیں کس صلاحیت کے ساتھ میں اور کس قدرت کے ساتھ میں میرے رب نے اس کو بنایا اور کتنی اللہ نے اس کے اندر اپنی قدرت کے مظاہروں کو کوشیدہ فرمایا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تو وہاں تک اس کی آنکھوں کی تعداد پہنچی ہوئی اور لاسٹ چیز اس کے بارے میں بدلا دوں آپ کو اللہ نے انسان کے موں میں کتنے دعا پیدا فرمایا بتیس کہتے ہیں نا ایسا ماروں گا بتیسی باہر آ جائے یہ جملہ تو یاد نہیں سکتا تو بتیس دعا چاہے گینے نہ ہو لیکن اس محاوری کی وجہ سے یاد نہیں سکتا ایکزیکلی تو شاید کسی نہیں گینے تو بتیس اللہ نے تھرٹی ٹو پیدا فرمائے اور یہ جو چھوٹا سا مچھر ہے جس پہ کافر اعتراض کر رہے ہیں کہ مچھر کی مثال اس مچھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اڑتالیس خوٹی ایٹ دانک پیدا فرمائے اڑتالیس دانک ہیں اس کے لئے اب آپ سوچیں آپ حیران ہو رہے ہوں گے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ وہی مچھر ہے جو ہمارے گھروں پہ اڑتا ہے اتنے فانشن ہیں اس کے اندر اتنی اللہ نے چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں جیہاں اسی مچھر کے اندر اسی چیز کے اندر اللہ نے اتنے معاملات اور اپنی قدرتیں رکھی ہیں جس کی اُم پر اعتراض کیا جا رہا ہے میں اس لئے اس بات کی وضاعت کر رہا ہوں کہ میرے رب کی مخلوق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت چھوٹی درجے کی مخلوق ہیں لیکن اگر رب کی قدرت کو دیکھا جائے تو خدا کی قسم کھا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کو پہنچاننے کے لئے مچھر کا ہوئی یہی کا ہوئی اللہ کی قدرت ہمیں صرف اسی مخلوق کے اندر نظر آ جائے گی بہت بڑی بڑی مخلوق تک جانی کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر چھوٹی اور ادنا چیزوں کے اندر غور کرو وہی سے معاملہ سمجھ میں آئے گا کیا اعتراض بنتا ہے اگر اللہ نے ان کو ذکر کر دی یہ تو اور بڑی قدرت کی بات ہے کہ اللہ نے بڑے جسم میں زیادہ فرنکشن ہونا ہی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے اتنی چھوٹی سی چیز کہنے اور اللہ نے یہ سب چیزیں پیدا فرما لی یہ ہے بہت بڑی درجی کی قدرت کی بات یہ بہت بڑا مقام روم رکب اس لئے اس اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ان اللہ لا يستحی ان يغرب مت لما اللہ شرماتا نہیں ہے اللہ رکتا نہیں ہے کسی بھی چیز کی مثال بیان کرنے سے چاہے وہ کیا ہو مچھڑی بھی ہو اللہ نے یہ شرماتا اللہ رکتا دی اب یہاں پر ایک لفظ سمجھیں یہاں اللہ نے ایک لفظ استعمال فرمایا مطلم مطل مطل کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہے مثال مثال کا ترجمہ کیا ہے کسی چیز کی مثال دینا اللہ نے یہاں پہ فرمایا مَزْدَ لَمْمَا اس کا عربی کے اعتبار سے کتنا گہرہ معامل ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک اردو کی مثال سنیے پہنے لیں میں آپ سے کہتا ہوں یا آپ مثال کے طور پر ابھی گرمی کا موسم چل رہا ہے تو در مطلب کی مثال دے لیں آپ گرمی کے موسم میں آئس کریم کے دکان پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد آپ کو آئس کریم لینی ہے لیکن گھر سے بچوں نے بھیج تو دیا کہ آئس کریم لے کر آو لیکن جانے والے اببا جی کو یاد نہیں رہا کہ آئس کریم لانی کونسی ہے بڑے تیڑے تیڑے نام ہے وہ وہاں جا کے گوئی رہے یہ کم عمر کو تو یاد رکھتے ہیں بڑوں کو یاد نہیں رہ پاتے ہیں اب وہ دکان پہ کھڑے ہوئے پریشان ہیں یا اللہ کونسی منگائی تھی نام ہی یاد نہیں آرہا اب دو جملے وہاں پہ وہ کھڑے ہو کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی سی آئس کریم دے دوں کوئی سی آئس کریم دے دوں اس کو سمجھ نظر میں یہ قرآن کا انداز سمجھاؤں گا اس مثال سے آپ نے وہاں پہ جا کے کہا کوئی سی آئس کریم دے دوں تو دکان دار پوچھ سکتا لے آپ سے پورا بڑے میاں کونسی والی چاہیے آپ کو یہ تو بتا دو کونسی والی چاہیے لیکن اگر آپ نے دکان پہ جا کر کے یہ جملہ کہا کہ بھائی مجھے کوئی سی بھی آئس کریم دے دوں یہ لحظ بڑھا ہے یہاں پر کیا لحظ بڑھا ہے آپ نے بھی بڑھا دیا اگر آپ نے کہا کہ بھائی مجھے کوئی سی بھی آئس کریم دے دو تو اب وہ شاید آپ سے بغیر پوچھے نکال کے دے 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 وہ سمجھ جائے گا کہ مسین ہے ان کو اور یاد نہیں آرہتے کونسی لے دی تو دونوں کے درمیان صرف سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو کہ کوئی سی آئس کریم دے دو یا کوئی سی بھی آئس کریم دے دو کوئی سی آئس کریم دے دو اس میں دکاندار پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ کون سی چاہیے لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا کوئی سی بھی دے دو تو کیوں پوچھے گا نہیں اٹھا کے جو بک نہیں رہی ہوگی وہی حوالے کرتے ہیں جو نہیں نکل رہی ہوگی ہاں یہی ہوتا ہے اور خاص طور سے اگر آپ مسلم ہوں گے تو وہ تو بلکل اور ایک وہ بتا رہے تو مجھے طالبین کہنے لگا کہ ایک دکاندار کہنے لگا بریڈ کر کہ بھئی یہ جو بریڈ ہونا رہاں آتی ہے نا ایکسپائر ہوئی رہاں آتی اور مسلمانوں کی ایک آدھت ہے یہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں دیکھتے میتہ بڑا کاکت ہوار ایسا بھازم کر لیتا ہے دے لو بس بھئی بیس اوکراری بریڈ اٹھا دو لے کر کے اور ڈال گھر کو چوتھے گیر میں گھر اور گھر پہ لیا اس کو پاڑ کے سیدھے تولے جو ہوگا نہ شوہر صاحب کو فکر ہوتی کہ لینے کے بعد ایکسپائری ڈیٹ چیک کرنے یہ کمپل سری چیز ہے اسے ضرور دیکھنا چاہیے ہر چیز کے اوپر چیک کیا کرے اس کے بغیر کوئی چیز نہیں لینی چاہیے بہت غلط طریقہ ہے جو ہمارے معاشرے میں تو وہ کیا بتا رہا تھا ملے بڑی حیرت ہوئی کہنے لگا کہ ایک بریڈ کا پروپ کا کام کرتے ایک سا تو ان کے پاس بریڈ لینے گیا تو وہ کرتا پجامہ پہنے ہوئے تھا جب بریڈ لی تو انہوں نے اس کو بریڈ لے لی لیکن ما شاء اللہ وہ سمجھ دار تھا اس نے کہا یہ تو اہسپائر ہو چکی ہے انہوں نے کہا چلو رکھ دو خیر اس کو دوسری دے دی اس نے ایک سوال کر لیا کہ آپ اس اہسپائر والی کا کیا کرتے ہیں اس کا کیا ہوگا اس کا جواب سنے اس نے کہا یہ وہ پکوڑے والے لے جاتے ہیں جو مسلمانوں کے علاقوں میں پکوڑے بیج رہے ہیں اور یہ نائنٹی پرسنٹ وہ لے جا کرے گے اس کو پکا کرے گا اور وہاں پہ بیج دیتے ہیں مسلمان نہ اہسپائری ڈیٹ چیک کرتے ہیں نہ انہیں پتا ہوتا وہاں پہ سب سب چل جاتے ہیں اور جو بیس چیزیں ہوتی ہیں وہ غیر ایمال والی آپ کے اندر بھیجتے ہیں وہاں اہسپائر چیزیں نہیں چلتی وہاں ہر آدمی اہسپائر ڈیٹ کر کے لیے کر تو یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کا ہم دین کے معاملے میں بھی بڑے کمزور ہو رہے ہیں اور دنیا میں جس میں ہمیں قابلیت کا دعوی ہے اس میں بھی بڑے پیچھ ہیں اس میں بھی ہم بہت نیچے چلے جائے ہیں یہ تو ایک فطرت کا تقاضی ہے چیک کر کے اچھی چیز کو لینا خیر میں آنز یہاں پر یہ کر رہا کہ دو لوگ آپ نے کہے کہ آئیس کریم کوئی سی آئیس کریم دے دو یا یہ کہاں کوئی سی بھی آئیس کریم دے دو اب یہاں پر آپ سمجھیں قرآن کے اندر اللہ نے قرمہ اگر خالی مثالن ہوتا اس کا ترجمہ ہوتا کوئی سی مثال کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا کوئی سی مثال لیکن مثالن کے بعد یہاں پہ ایک لغوز لگا ہوا ہے ما یہ لغوز ما عربی زبان کے اندر آئے رہے یہاں پر اور اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ کوئی سی بھی مثال کوئی سی بھی مثال یہ بھی بڑھے گا یہاں پر اب آیت کا مطلب کیا ہوگا آیت کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالی کوئی سی بھی مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اگر خالی مثالن ہوتا ماں نہ لگا ہوا ہوتا آگئے تو ترجمہ ہوتا اللہ تعالی کوئی سی مثال دینے سے نہیں شرماتا لیکن جب یہاں پر مثالن کے بعد کیا لگ گیا ماں لگ گیا تو اب ترجمہ کیا ہوگا بتائیے کوئی سی بھی مثال دینے سے اللہ تعالی نہیں شرماتا یہ پران پاک کے اندر ذرا ذرا سے لفظ کے بدلنے سے معنی کی چینجنگ ہوتی ہے یہ ہمارے لئے بڑی زبردست بات ہے اللہ نے پران کے اندر کیسے کمالات رکھے ہوئے تو مرسلہ ما بعوزتا اللہ کسی بھی طرح کی کوئی سی بھی مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے اس کے بعد اگری چیز یہاں پر ذہن نشین فرمالیں کہ یہ جو اللہ نے مثال دی ہے مچھر کی یہاں پر کہ اللہ تعالی کوئی سی بھی مثال چاہے مچھر ہی کیوں دینے سے شرماتا نہیں ہے اس کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنا بہت کام کی ہے میں عرض کیے دیکھا ہوں آپ کے ساتھ نے کہ اللہ نے مچھر کو جو صلاحیتیں بھی وہ تو آپ نے سنی لیکن اللہ نے کارنامہ اس کے ذریعے ادنا مخلوق کے ذریعے ایسا کرائے جو دنیا ہمیشہ یاد رکھی گی اور وہ کیا کارنامہ ہے اللہ کا یہ بہت بڑا باغی ہے اس باغی اور نالائق آدمی کا نام ہے نمرود کیا نام ہے؟ نمرود اللہ نے عجیب و غریب معاملہ یہ فرمایا کہ نمرود کی جب سرکشی ہز سے زیادہ بڑھ دے اور ضرورت سے زیادہ بدماشی کے اوپر وہ اُتر آئے تو اللہ نے اس کو اس کی اوقات دکھانا چاہیے اور کیسے دکھائی اللہ نے بڑے عجیب و غریب انداز میں جب وہ اپنے تمام فوج کے لشکروں کے درمیان میں تھا اللہ نے کافی بڑی تعداد میں مچھر بھیلے اور وہ مچھروں کو دیکھ کر کے پریشان ہو گئے کمرے میں چلا گئے اور جاکے دروازے بند کر لئے اور پردے وغیرہ ڈال دئیے بادشاہ ہے بہت بڑا اپنے زمانے کا پردے وغیرہ ڈال کر کے سکون سے ہو گئے کہ اب شاید کچھ نہیں ہونے والے لیکن یہ مچھر آپ کو پتا یہ مچھر دانی میں بھی پہنچ جاتے ہیں تو کمرے میں کہاں سے نہیں آئیں گے مچھر دانی میں کوئی آپشن نہیں ہوتا پھر بھی پتہ نہیں کہاں سے آتے کمرے میں عملہ نے داخل فرما دیا داخل ہو گئے اب یہ بیچارہ نمبروٹ پڑا سو رہا ہے خبراتے لے گے مزے سے اب یہ مچھر تشریف لایا اور لانے کے بعد بہت آرام سے اس نے اس کی جو لینڈن ہوئی اس نے اپنا جو جہاز اتارا وہ سیدہ نمبروٹ کے موں پہ اترا وہاں پہ اترا اور اتر کر کے چلتا ہوا اس کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے اندر گھوسا اور گھوسنے کے بعد میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور ٹہلتا ٹہلتا اس کے دماغ تک چلا گیا جب دماغ میں پہنچا ہے نمرود کے مچھر تب اس کی ہاں کھولی اب درد شروع ہوا اور بیچانی دماغ کے اندر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر مچھر دماغ میں اور زندہ ہو تو کیا حال ہوگا اور ویسے تو مر بھی جائے لیکن اللہ کو جب رکھنا تھا نظام تھا لگا تو وہ اندر تک گیا اور وہاں پہ جا کر زندہ رہا اب نمرود ہوتا اس کو بیچانی ہو رہی ہے دماغ کے اندر کھجلی اندر کی طرح حالت خراب ہے نمرود کی پریشان اب نمرود نے سوچا کیا کروں پہلے تو کھجانا شروع کیا لیکن اندر سے مچھر کھجلی سے کہاں سے سکول ملے کام چل نہیں رہا اب اس نے کیا کیا جب زیادہ بیچانی بڑھی تو اپنے سر کو زمین پہ مارنا شروع کر دیا جیسے ہی وہ اپنا سر زمین پہ پٹکتا تو وہ مچھر واکنگ اندر بند کر دیتا آرام سے روح جاتا مار اپنا سر بڑھیا کر کے مارتا رہتا مارتا رہتا جب نمرود کو لگتا کہ اب سکون ہو گیا اور ٹھیک سے بیٹھتا اور سر مارنا بند کرتا مچھر پھر چہل قدیمی شروع کر دیتا اللہ ہے وہ تو نکلا ہوا تھا مورننگ واک پر تو اتر اندر ہر کتا اور پھر اس کے بیچانی نمرود کی کنڈیشن یہ ہو گئی اور حالت یہ ہو گئی اس کے بارے میں لیکھا ہے لاسک میں جا کر کے کہ نمرود کا معاملہ یہ ہو گئے کہ اس نے اپنے پاس آنے والوں کی بیوٹی لگا دی کیا ڈیوپی اپنے پڑوس میں جھوٹا رکھ دیا کہا جو بھی میرے آئے میرے سر پہ جھوٹے مارے گئے جب لوگ اس کے سر پہ جھوٹے مارتے تو مچھر چلنا بند کر دیتا اور جہاں جھوٹے روکے وہ اندر چلنا شروع کر دیتا اللہ دنیا کو دکھا رہا ہے اللہ بتا رہا ہے کہ تم جس مخلوق کو چھوٹا سمجھتے وہ چھوٹی نہیں ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے ناکو تلے چلے چموا سکتا ہے کتنی زبردست مخلوق ہے معروضاتاً یہ مچھر جسے کہہ رہے ہیں کہ مچھر کی مثال دے لی یہی حشر رہا نمرود کا گوتا رہا گوتا رہا اور ایک دو دن نہیں چالیس دن تک جھوٹے کھائے ہیں نمرود میں چالیس دن لگا تار جھوٹے کھاتا رہا کھاتا رہا کھاتا رہا جب جھوٹے کھا کھا کے گنجہ ہو گیا کھالی سر کی ادھڑ گئی اور گدھی بھی ڈیری پڑ گئی اور بالکل مرنے کا وقت آ گیا اور موت کے قریب پہنچ گیا تب مچھر اندر سے ٹہلتا ہوا واپس باہر آ گیا اس کا کام پورا ہو چکا تھا ادھر وہ مچھر باہر نکلا ہے اللہ نے مچھر کو زندہ باہر نکالا اور ادھر نمرود کی موت ہوئی ہے ایک مچھر دنیا کے بڑے ظالم بادشاہ کی موت کا ذریعہ بن گئے مَسَلَمْ مَا بَعُوْزَتَن اللہ یہی بتانا چاہ رہے کہ اعتراض نہ کرو رب کی مخلوق پہ کہ اللہ نے کسیس کی مثال دی یہ اتنی پاورفل مخلوق ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ کا خاتمہ اپنی اسی مخلوق کے ذریعے سے فرمایا ہے موسیقی